اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی آج ہم جس پودے کے بارے میں بات کریں گی اس کا تعلق پراسیکیسیا فیملی سے ہے اس کا سائنٹیفک نام ہے لیپیڈیوم ٹیڈیمم انگلیش میں اسے لیزر سوائن کریسٹ کہتے ہیں اور اردو میں اسے جنگلی حالون کہتے ہیں یہ ایک ویڈ پناٹ ہے جو کہ صرف سردیوں میں پائے جاتی ہے سردیوں کے تین چار مہینوں میں یہ اپنا لائٹ سائیکل کمپلیٹ کرتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے اس لیے اسے اینول ویڈ بھی کہتے ہیں پہلی یہ صرف ساؤت امریکہ میں پائے جاتی تھی اب یہ پوری دنیا میں پائے جاتی ہے اس لیے اسے کاؤزمو پولیٹن ویڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کے فائدے اور نقصادات کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو اس پودے کی پہچان کروا دیتا ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی اس پودے کو دیکھیں تو آسانی سے پہچان سکیں شروع میں جب یہ پودہ گروہ کرتا ہے تو یہ روزیٹ شیپ کا ہوتا ہے یعنی کہ پھول کی طرح کا کھلتا ہے دیکھیں یہ جس کے پتے ہیں وہ الٹرنیٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں اور پھول کی طرح ہوتا ہے جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے درمیان سے یہ دیکھیں اس کے درمیان سے یہ سٹیمز نکلتی ہیں اور یہ پورا ایسے پلانٹ جونس ہے وہ پڑے والا ہو جاتا ہے اس کے درمیان سے کافی زیادہ یہ دیکھیں شاخیں نکلی ہی ہیں اور یہ شاخیں جونس ہیں یہ ہائیلی برانچ ہوتی ہیں ان شاخوں کے آگے فردر بہت زیادہ شاخیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے جو پتے ہیں وہ بائی پی نیٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا اگر ایک پتہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بائی پی نیٹ ہے اس کے دونہ طرف یہ لوگز ہیں ایسے پتے کو بائی پی نیٹ لیوز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مکمل پلانٹ جونس ہے یہ گرین ہوتا ہے اس کی سٹیم کے اوپر وائٹ کلر کے ہیرز ہوتے ہیں اگر کیمرے میں آپ کو نظر آسکے تو اس کی جو سٹیم ہے اس کے اوپر بہت چھوٹے 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 وائٹ ہیرز ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹرائیکومز کہتے ہیں جو اسے مختلف انسیکٹس اور پیتوجنز جو اس کے بیماریاں لگتے ہیں ان سے بچاتے ہیں یہ اس پودے کی پہچان ہے امید ہے آپ اسے پہچان سکیں گے آرام سے جہاں بھی آپ اسے لگا دیکھیں اب بات کرتے ہیں اس کے استعمالات کی اور اس کے فائدوں کی مختلف ممالک میں اس پودے کا مختلف استعمال ہوتا ہے اس پورے پودے کا ڈیک آکشن جو ہے وہ تیار کر کے پانی میں اسے عباد کر اس پانی کو پیا جاتا ہے جس سے اسے سردرد اور بخار جیسے بیماریاں دور رہتی ہیں اس کے علاوہ سکروی ڈیزیز جو ان سے ہے جو ویٹامین سی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے لئے بھی ایز این اینٹی سکوربیوٹک کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے اور ساؤتھ امریکہ میں جہاں کا یہ نیٹی پلانٹ ہے وہاں پر اسے سبزی کے طور پر کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے جو پتے ہیں ان کا پولٹیس یعنی کہ انہیں پیس کے اور زخموں پر لگایا جاتا ہے پیسٹ بنا کے زخموں پر لگایا جاتا ہے اور جہاں پر سکن الرجی ہوتی ہے وہاں پر لگایا جاتا ہے تاکہ آرامہ سوزش کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کی سکن پر کہیں سوزش ہے تو وہاں پر بھی انٹی انفلمیٹری کے طور پر اسے یوز کیا جاتا ہے انڈیا میں اسے پہلے چوہوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے چوہوں پر ٹیسٹ کیا گیا تھا جس سے اس کی اصحابی پروپرٹی جو ان سے ہے وہ واضح ہو گی تھی کہ یہ واقعی انٹی سکاربیوٹک انٹی انٹی انفلمیٹری کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ ارجنٹینہ میں اسے ایکسپیکٹورنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی بلگم کو ختم کرنے کے لئے بفار کے لئے اور گنگرین کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے کیمیکلز کی بات کریں جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے جن سے ہم یہ سارے جو اس کے استعمالات ہیں وہ لیتے ہیں تو وہ ہیں فلیوینارڈز ٹرپینارڈز اور سیپونینز وغیرہ اب فلیوینارڈز میں دو ایسے فلیوینارڈز ہیں جیسے کرائسو ایرول اور اس کے جو ڈیریویٹیز ہیں وہ ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے جسم میں موجود جو ریاکٹیو آکسیجن سپیشیز ہیں انہیں ختم کرتے ہیں جو ہمارے دل دماغ اور مختلف آرگنز کو ڈیمیج کرتے ہیں انہیں یہ ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو خطرناک کیمیکل ہیں نقصانات کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو خطرناک کیمیکل ہیں جو موسٹلی سیڈز میں پائے جاتے ہیں ان میں ایریوسی کے سیڈ ہے اور گلیوپروسینو لیٹ ہے ایریوسی کے سیڈ جو ان سے یہ کیا کرتا ہے یہ ٹرائیگلائس رول فیٹی آرسیڈ یعنی کہ چربی بغیرہ جو ہے وہ ہمارے دل کے ایردگی اکیملیٹ کرتا ہے اکٹی کرتا ہے جو کہ نقصان دے ہے ہیلتھ کانشیس ہے ہمارے دل کے مگر تھوڑی مقدار میں کچھ نہیں ہوتا زیادہ مقدار میں ایریوسی کیسے جو ہم کھائیں تو پھر اس سے یہ نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ گلیوپروسینو لیٹ خود تو ٹاکزک نہیں ہے اور یہ کیا کرتا ہے اگر آپ اس پودے کو ہاتھ میں مس لیں گے تو اس کے اندر سے ایک سمیل پیدا ہوگی اس پودے سے ایک سمیل لائے گی جو کہ اس کیمیکل کی وجہ سے آتی ہے ٹھیک ہے فول سمیل پنجنڈ سمیل لائے گی اس میں سے اب یہ خود تو ٹاکزک نہیں ہوتا گلیوپروسینو لیٹ خود ٹاکزک نہیں ہے مگر اس کے ڈیگریڈیشن سے اس کے حضم ہونے سے ٹوپنے سے جو کیمیکلز نکلتے ہیں تھیوسینو لیٹ اور آئیسو تھیوسینو لیٹ جو ان سے ہیں یہ کیمیکلز جو ان سے ہیں یہ نقصان دے ہیں یہ پودے کے لئے تو فائدہ مند ہے جو اس کو دوسرے پیتھو جنز اور انسیکٹس وغیرہ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں مگر جو ہم ہے یا جو انسیکٹ کھائے گا اسے اس کے لئے یہ نقصان دے ثابت ہوتے ہیں اگریکلچر لینڈ کے حوالے سے بات کریں تو اگریکلچر کو یہ کیا نقصان پہنچاتا ہے جیسا کہ میں اس ابھی فیلڈ میں کھڑا ہوں یہاں پہ ہم نے پوٹیٹو جو ان سے ہیں وہ گروہ کیے تھے تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ گروہ آئے گئی ہے تو پوٹیٹو ویٹ اور کیرٹ پر گروہ جو ان سے ہیں گندم چاوز اور آلو گندم گاجر اور آلو کی جو فصلے ہیں ان پسنوں جو سردیوں کی فصلے ہیں ان میں یہ گروہ کر جاتی ہے اور مختلف بیماریاں پھلانے کا باعث بنتی ہے ان بیماریوں کے بارے میں اور اس پودے کی کلاسیفکیشن کے بارے میں میں آپ کو کنٹینٹ دے دوں گا وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا تو ہم اسے ہاتھ سے اکھار سکتے ہیں یا اس کے لیے ہربی سائیڈ کیونکہ یہ ہرب ہے تو ہربی سائیڈ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو طرف کیا جا سکے اور اپنی فصلوں کو میں پوز کیا جا سکے تو اس وقت یہ آلو کی فصلوں میں کافی زیادہ گروہ کی گیا اور اسے ہم صاف کر رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کے پوزے کا جو کنٹینٹ ہے پسند آیا ہوگا اور اس پوزے کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملے گا آپ کے علاقے میں اس پوزے کو کیا کہتے ہیں اس پوزے کا کیا نام ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک ضرور کریں اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ